تو نماز کس طرح پڑھنی ہے اور نماز جی رکعتاں کتنیاں دیا لیں اے عجمد وعدہ صاحب نے اپنے بکھیا وقت دویت پیش کرنا ہے فجردی جی نماز ہے اس دیا چار رکعتاں نے دو سنت اور دو فرض حضور آقاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجردیاں سنتاں قدے بھی ترک نہیں فرمائیا اور فجردیاں سنتاں اگر ساڑیاں کسے دی رہ جا دیا نے تو اسی انہ دی بھی قضائی دینے ہیں کہ اتنی انہ دی تاقید ہے کہ اگر کسے بندے دی کوئی نماز قضاء ہو گئی ہے زہر اثر مغرب شاہ کوئی بھی ہے تو اس دے صرف فرضہ دی قضاء ہون دی ہے سلطہ دی قضاء نہیں ہون دی لیکن اگر کوئی بندہ لیٹ آیا ہے جماعت دینال شامل ہو گیا ہے فرض اس نے پڑھ دینے سلطہ ہون دی رہ دینے سلطہ قضاء ہو گئی ہیں لیکن اسی سواج نکل آتا ہے اشراق تا وقت ہون دا ہے تو دو سلطہ پڑھ دینے ہیں انہ دی قضاء دینے ہیں یعنی کہ فقد اے فجردیاں دو سلطہ نے کہ جیڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اتنیا محبوب السل اگر قضاء بھی ہو جاں تو انہ دی قضاء دیتی جاتی ہے اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی روایت ہے آپ فرما دیا نے مخاری مسلم شریف دی حدیث سے مبارکہ ہے اما عیشہ فرما دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور کسے نفل نماز تھے اتنا پابند اور اتنا شدد دینال اس رو بڑھن تھے کبھی نہیں رکھیا کہ آپ نے کسے بھی شدد دینال اتنی شدد دینال اور کوئی نفل نماز پڑھی ہوئے جتنی شدد دینال آپ فجردیاں دو سلطہ آدھا فرما دیتا ہے اور ایک دفعہ حدیث سے پاکچ ہے کہ آقا علیہ السلام دیرنار گھروں تشریف لائے اور صحابہ اکرام علیہ امردوان منتظر سن آقا علیہ السلام نے پہلے سنتا آدھا فرمایاں اور پھر آپ نے جماعت قرائی صحابہ اکرام فرما دینے کہ جتو ایک سیردے حضور نے سلام پھیریاں تو سورج تلو نہیں ہویا سی اور دوسری سیردے جتو سچے رہا پھیریاں تو سورج تلو ہو گیا سی یعنی کہ اتنے کم وقت امد باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فجر دیا سنتا ترک نہیں فرمایاں اور حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ انشاءت فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدعوہما وان تارددکم الخیلہ فرمایا کہ اگر تو انہوں گمان ہوئے کہ اگر میں سنتا پڑھا گا اور کوڑے آکے میں انہوں روند دین گے تو فرمایا کہ انہ کوڑیاں دے پیرہ آدھے تھے لے روند جانا پسند کرنا بھیجے لیکن فجر دیا سنتا نہ ترک کریا جے اتنی تعقید ہے فجر دیا دو سنتا دی فرض تو فرض ہے تو فجر دیا جڑیاں دو سنتا پہلے پڑھنیاں نے اور اس طبال دو فرض ادا کرنے نے زہر دی نوازیاں بارہ رکعتانے جڑیاں سا پڑھنیاں ادا کرنیاں سبت پہلے چار اکد سنت موقدہ اور اس طبال چار فرض اور اس طبال دو سنت موقدہ اور اس طبال دو نفل پڑھے جائیں دے اما ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا لا یدعو اربعن قبل الزہر ورکعتین قبل الغداتے اما ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرما دیا رہے کہ میں حضور نو قدے بھی نہیں بیکھیا کہ آپ نے فجر تو پہلے دیا دو سنتا اور زہر تو پہلے دیا چار سنتا ترک فرمایاں ہوئے ہیں کہ ہمیشہ آپ زہر دے فرداتو پہلے چار رکعتاں نماز آدھا فرما دیشن اور فجر دے فرداتو پہلے دو رکعت نفل آدھا فرما دیشن جو آپ جس سنت بڑھ گئی ہے فرمایا کہ آپ نے قدے بھی انہاں ترک نہیں فرمایا آلم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی اللہ قبل الزہر اربعن تربد شریف اور مسلم شریف تھی یہ حدیث مغارکہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رشاد فرما دیا نے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے شخص نے زہر دے فردان تو پہلے چار رکعتان نماز اداف فرمائی اور زہر دے فردان تو بعد پھر چار رکعتان پڑیاں اللہ تعالیٰ بنتے ہوتے جہنم نو حرام فرما دینا ہے تو اس طرح زہر دیاں کل بارہ رکعتان پڑ دیاں چار رکعتان پہلے اور پھر چار فرد اور اس طرح دو نفل دو سنتا اور اس طرح پھر دو نفل تو یہ جیسے بارہ رکعتان نے زہر دیا یہ بارہ ہی پڑنی ہے چاہیے دینا یہ کچھ بھی چھٹتا نہیں چاہیے دا کیونکہ یہ بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ سب بڑھ کے فضیلت کیا ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اندھے جہنم حرام قرار دے دے کہ جیسے زہر دے فردان تو چار رکعتان پہلے اور چار بات دے بیچ ادا کرتا ہے اثر دی آٹھ رکعتان اسا بڑھنے ہاں چار سنتا پہلے غیر وعقیدہ آگوست بعد چار فرض اثر دی چار سنتا دے متعلق حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفر والے دشان علی بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا رحمہ اللہ عمرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل الاصر اربان تربز شریف مسلت احمد اور سن نے ابو دعو شریف دی حدیث مبارکہ ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دے رحم فرماوے جس بندے نے اثر دے فردان تو پہلے چار قعدہ آدا کی دیا حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعاوہ دی کیا شان ہے اور اس دی کیا برکت ہے اس مصر سارے جاندے ہیں اور میں ایک دفعہ موضوع بھی ایک اپنے بیان کیتا تھا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعاوہ فرمایاں نے صحابہ کرام دے متعلق اور کوئی دعا نہیں کہ جنہی رد ہوئی ہوئے اور ایسی بہت ساریاں دعاوہ نے جنہی حضور نے اپنی امت حقیت فرمایاں نے اور ایسی دعاوہ نے جنہی ساڑھے واسطے نے اگر اسی چاہئے او دعاوہ لے سکنے ہیں یعنی اگر اسی چاہئے تو ایسی حضور دی او دعا لے سکنے ہیں ضرورت ہے کہ ایسی ہوتے واسطے کوشش کرئے تو یہ بھی حضور دی دعا ہے فرمایا کہ رحمہ اللہ عمران اللہ تعالیٰ اس بندے تے رحم فرمائے جس بندے نے اثر دو پہلے چار سنتہ پڑھی آنے تو جیڑا بندہ اثر دے فردہ دو پہلے چار رکعت چار سنت پڑھتا ہے اس نے حضور علیہ السلام نے دعا نصیب ہو جاتی ہے اور اس نے ضرور اکیل علیہ السلام نے دعا دی برکات بھی حاصل ہو گیا مغرب دی تین فرد دو سنت اور دو نفل سات رکعتاں مغرب دی نماغ دی ہیں بڑی اجادیاں نے ان ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من رکا بادل مغرب اربا رکعتن کانا کل موقع بے غزواتن بعد غزواتن حضور علیہ السلام دا فرمانے دی شان ہے فرمایا کہ جس بندے نے مغرب دے فردہ دباد چار رکعتاں پڑھی آنے چار تین فرد اس نے پڑھتا ہی پڑھنے نے مغرب دے اور اس دباد پھر دو سنتاں اور دو نفل پڑھے جاندے نے آپ علیہ السلام آدھو سراء نے فرمایا کہ جس بندے نے مغرب دے فردہ دباد چار رکعتاں پڑھی آنے وہ ایوے ہے کہ جی میں ایک غزوے میں شامل ہویا ہے اور اس غزوے تو جوں ہی اس فرصت ملی ہے دوسرے میں شامل ہو گیا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے انہاں رکعتاں اور انہاں نماز پڑھتی اور مغرب دے فردہ دباد دو سنت اور دو نفل ادا فرما دی نماز شاہ ایسیہ ٹوٹل سترہ رکھا تھا پڑھیا جاندیا نے پہلے چار سنت غیر موقع تھا اور اس دباد چار فرد پھر دو سنت پھر دو نفل پھر تین ویتر اور پھر دو نفل ان فرارت اپنے اوفا رحمہ اللہ انہا آئشت رضی اللہ تعالی عنہ سویلت ان صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جو فی اللہ اب آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گل پچھا گیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ دن عباد کنی اور کمیں پڑھ دے سن تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر شاہ دے جنہیں فرض نے وہ جماعت نال پڑھ دیں اور پڑھت بعد گھر تشریف لے آنا گھر آ کے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چار رکعتاں پڑھ دے سن اور پھر آپ آرام فرما اللہ دے پہن دے سن یعنی کہ دو سنتاں اور دو نفل پڑھ کے سو گئے اور ویتر پھر تحجد نال پڑھے تو جیڑا بندہ اشاہ دیری بات پڑھ کے اور جیڑا تحجد پڑھتا ہے یا جس نے یقین ہے کہ میں تحجد وقت بیدار ہو جاؤں گا تو وہ اشاہ دی فرزاد بات دو سنتاں دو نفل پڑھے اور ویتر رہن دے رہے اور صبح تحجد وقت جس وقت بیدار ہوئے تو پہلے بیتر پڑھے پھر دو نفل ادا کرے پھر تحجد نباز ادا کرنے رہے لیکن اگر تحجد گزار بندہ نہیں ہے یا بیدار ہونتا یقین نہیں ہے تو پھر رات نو ہی حسن بیتر بھی ادا کرنے ہم سعید بن جبیر رحمہ اللہ قانو یستحقونا اربا رکعات قبل الاشاء الاخرہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کافی سارے صحابہ اکرام انو وکھیا اور ملیا کہ جڑے اشاد فرضا تو پہلے چار رکتاں پڑھنی یا بڑا پسند کردے سن کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان بڑا پسند سی انہوں نے معمول سی کہ وہ اشاد فرضا تو پہلے ہمیشہ بڑی محبت لار چار سنتاں ادا فرما دے سن آرست بعد پر اشاد فرض ادا کرنے انہا اشاد رضی اللہ عنہ انہا نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یکترو بسلاس یکراو فی اول رکات بسب رحمہ ربی کالعالہ وفی ثانیہ دے قل یا ایوالکافرون وفی ثالثہ دے قلو اللہ احد والمعوازہ تین امبا ایشیہ سرکہ رضی اللہ عنہ آپ فرما دیا нہے کہ حضورﷺ یہ تو بطرہ دی نباض پڑ دے سن بطرہ دے میں کہ حضورﷺ нения صورتہ پڑ گیا نے حدیث پاک تیروشی دی provides ہم نے پیش کرنا ہوا امبا ایشیہ فرما دیا gamma کہ حضورﷺ تین وطر پڑ دے سن کچھ لوگ ایسے بھی اندر دیر ایک وطر پڑ دے نے تو تو تا میں یہ ساریاں حدیثہ پیش کر رہے ہیں ہاں اسی رکھتا ہے پڑھنے ہی ہے رکھاتا ساری ہی پڑھنے ہاں لیکن کئی ہاں شکت بھی ہندہ ہے کرے حضور نے انہیہ پڑھنے ہی آنکہ نہیں نمازہ ہی پڑھتے ہی پہے ہیں لیکن پھر بھی ڈاؤٹ ہندہ ہے کہ فرد سے فرد ہی ہے گئے تو باقی پتہ نے حضور نے پڑھی آنے کے نہیں ہے انہیہ رکھاتا سانو مل گئی آنے تو بڑی کچھاٹ ہندی کہ یہاں دوستان پڑھ لگیا تو یہ ساریاں حدیث پاک دی روشنی دن عالمہ داثرہ ہاں کہ جنیا رکھاتا سی پڑھنے ہاں ساریاں حدیث پاک تو ثابت رہے حضور تو ثابت رہے اور انہیہ بڑی فضیلت ہے کوئی بھی چھڑنی نہیں چاہی دی اگر اللہ تعالی حمد توفیق دے ہوئے تو ہور بدا لینے چاہی دیں نفل لیکن جو پڑھ رہے ہیں انہیہ بھی چھڑنا نہیں چاہی دا کچھ لوگ ایسے بھی ہندے نے جنہیں ایک ویتر پڑھ لہے دیں تو حدیث پاک پیش کر رہے ہیں وہاں اممہ عیشہ فرما دیا نے کہ حضور علیہ السلام تین ویتر پڑھ دے سنو آپ نے ایک ویتر نہیں پڑھیا کسرت دنال فرمایا کہ آپ تین ویتر پڑھ دے سن اور جس وقت پہلی رکعت پڑھنی تو اندے میں آپ سبی حسمہ ربی کالعالہ اس سورت تلاوت فرمانی اور جس وقت دوسرا ویتر پڑھنا اندے میں حضور علیہ السلام نے قل یا ایوالکافرون پڑھنی اور تیسرے ویتر میں قل واللہ احد قل آوذ برب الفلق اور قل آوذ برب الناس تین سورتہ پڑھنیا اور پھر آپ نے دعا قنود پڑھ کے اپنی نماز نو بیتران و مکمل فرمانا تو اگر اس تین سورتہ کسی میں چھ سورتہ بن جائیں دیا تین تے دو پانچ اگر کسی میں آ دیا ہون تو حضور علیہ السلام تین طریقے دے بڑھ کے بیکھا جائیں کہ پہلی ویتر سورتہ اور تیسری ویتر قل آوذ برب الفلق اور قل آوذ برب الناس آن حمد صلی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یسلی بادل فتر رکا دین ترمدی شریف دید جس سے مغارکہ ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرما دیا کہ حضور علیہ السلام ویتران تو بعد بھی دو نفل ادا فرما دے سنو ویتران دے شاہ دے ویتر پڑھن تو بعد آپ دو رکتاں ادا فرما دے سنو